یوپی میں دوہزار سترہ میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں موڈی سرکار کے دو سال پورا ہونے پر لہٰذا یوپی سے ہی انہوں نے چناؤں کو شنکھنات کیا ہے دو سال پورا ہونے پر موڈی نے سہاران پر کو چناؤں ہے موڈی نے ایک بار پھر غریب اور کسانوں کو یاد کیا ہے سوال یہی ہے کیا دوہزار چودہ کے تحاس کو موڈی دوہزار سترہ میں دورا پائیں گے مشن یوپی کو لے کر موڈی نے کیا شنکھنات گنہ کی سالوں کی نبض پر موڈی نے ایک بار پھر رکھا ہاتھ غریبوں کو ایک بار پھر بتایا مسیحہ موڈی نے ایک تیر سے سادھے کئی نشانے جشن تو بہانہ ہے مشن دوہزار سترہ پر نشانہ ہے موڈی سرکار کے دو سال پورے ہونے پر انڈی اے وکاس پر وہ منا رہی ہے یوپی میں دوہزار سترہ میں ویدھان سبھا چناؤں ہے لہٰذا موڈی کے اس وکاس پر کی ریلی کے کئی سیاسی مائنے بھی ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ موڈی سرکار کے دو سال پورے ہو گئے لیکن انہوں نے یوپی میں اپنی سبھا کیوں کی کیونکہ دوہزار سترہ میں یوپی میں ویدھان سبھا چناؤں ہے لہٰذا ہر راجنیتک کل کی نظر یوپی پر ہے تو موڈی بھلا کہاں چھوٹنے والے موڈی نے ایک بار پھر سے گریبی کی دعائی دی موڈی نے ایک بار پھر گریبوں کی نفس پر ہاتھ رکھا موڈی نے کہا کہ ہر گریب کو مضبوط بنانا میرا لکش ہے ایک کے بعد ایک ان کاموں کو ہاتھ میں لیا ہے جو گریبوں کو گریبی کے خلاف لڑائی لڑنے کی طاقت دے گریبی کے خلاف ویجئی ہونے کی طاقت دیں کوئی گریب ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سنتانوں کو بیراست میں گریبی ملے موڈی سرکار کے دو سال تو پورے ہو گئے لیکن گاؤں کا کتنا وکاس ہوا یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے انہوں نے ایک تیر سے دو نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں سب ہی سبھدھائے ہوں اس کے لیے دلی میں بیٹھی سرکار نے کروڑ روپے خرچ کیے انہوں نے کہا کہ دلی کے خزانے میں پیسہ ہوتا تھا لیکن اب یہ پیسہ راجیوں کے خزانے میں کیوں دیا جا رہا ہے تاکہ گاؤں کا وکاس ہو سکے موڈی صاحب شاید یہ بات بھول گئے کہ جن گاؤں کو بی جے پی سانسدوں نے گودھ لیا ہے ان کا کیا حال ہے بھائیو بھنو صرف گاؤں پنچائتوں کو دو لاکھ کروڑ روپیہ دینے کی ہم نے یوجنا بنائی آپ کے بھی گاؤں میں بھارت سرکار کی طرف سے ہر ورش کہیں اچھی لاکھ کہیں ایک کروڑ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس دھن پہنچ رہا ہے اس لیے کہ گاؤں کے جیون میں بھٹلاو آئے گاؤں کے جیون میں سکھ سویدھائیں آئے روڑ بنے پانی کی بھوستہ ہو بجلی آئے اچھی سکول ہو اچھا اسپتال ہو ان چیزوں پر ہم نے بل دیا تو وہیں دوسری طرف عرصے بعد موڈی کو ایک بار پھر کسانوں کی یاد آگئی انہوں نے کہا کہ گنہ کسانوں کے ساتھ انیائے ہونے نہیں دیں گے ان کے بقائے بھوکتان کے لیے کیندر سرکار نے کروڑ روپے دیئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے گنہ مل مالکوں کو دھمکی بھی دی کہ سدھر جاؤ برنا خیر نہیں بھائیو بہنو ہم نے کوشش کی کہ گنہ کسانوں کو ان کی بھوکتان کے پیسے سمائے سے ملے اور آج میں کہہ سکتا ہوں بہت بڑی مہترہ میں یہ پرانی بھوکتان کا کام ہم نے الگ الگ یوجنہوں کے تارا کروایا اب کوئی ساتھ سو آٹھ سو کروڑ روپیہ ابھی بھی بھوکتان کا باقی ہے میں راج سرکار کو آگرہ کرتا ہوں اور میں سگر ملوں کو چیتاؤنی دیتا ہوں اتنے سال آپ نے کسانوں کے ساتھ جو کیا ہے اب آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا موڈی کو یہ پتا ہے کہ اصم کے بعد اب یوپی پر پتے کرنی ہے اس لئے انہوں نے اپنی سرکار کے دو سال پورے ہونے پر سہارنپور سے ایک سبح کی موڈی کو پتا ہے کہ بی جے پی پشیمی یوپی میں کمزور ہے اور کسان یہاں ناراض اس لئے انہوں نے سہارنپور کو شنا پہرال اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ موڈی مشن دوہزار چودہ کی طرح یوپی میں کمل کھلا پاتے ہیں یا پھر ایک بار پھر سے نراشہ ہاتھ لگے گی